موسیقی ہندو کا شریجن گہرائی ایک سو اسی کلومیٹر تھی افغانستان، بھارت، ترکیمانستان، قزقستان، تاجکستان، ازباکستان، چین اور کرغستان میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے موسیقی حضر عظم شہباز شریف کی زلزلے کے حوالے سے خیریت اور سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں اور ملک کو ہر آفت سے محفوظ رکھے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر مطالقہ ادارے الیٹ رہے حضر عظم کی ہدایت جنوبی وزرستان کے علاقے انگورڈا میں دہشتگردوں کی فارنگ برگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی شہید ہو گئے دہشتگردوں اور فورسز کے درمیان شدید فارنگ کا تبادلہ بھی ہوا برگیڈیر برکی کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا شہید افسر نے سانہائے پی ایس کے ذمہ دار دہشتگردوں کے خاتمے میں اہم کردار دا کیا پہریک انصاف کو منارے پاکستان پر اتبار کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ڈیپنیک امیشتر کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری جلسہ انتظامیہ سٹیج خواتین اور تمام انکلوجرز کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی اطلیہ اور اداروں کی خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی پرافک میں خلل نہیں پڑھنے دیا جائے گا پیچھ آئے رضاکار زلہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اجازت نامے کی شرائط زمان پارک آپریشن کے خلاف توہین ادارت کی درخواست امران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش بیوی گھر پر اکیلی تھی پولس نے گھر میں زبردستی گھس کر توڑ پھوڑ کی شیشے ٹوٹنے پر اہلیا نے چیخے ماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا پولس میرے پانچ گارڈز کو پکڑ کر لے گئی اسلام آباد میں جگہ جگہ رکاوٹیں لکا کر روکا گیا تاکہ عدالت نہ پہنچ سکو آج بھی چھپ کر عدالت پہنچا ہوں چیئرمن پیچھ آئے کی روسترم پر گفتگو عدالت کی سرکاری وکیل کو آپریشن سے متعلق موقف لے کر پیش ہونے کی ہدایت کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استعداد پر اظہار برہمی آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب میڈیا پر بیٹھ کر جو ادلیہ کو مزاک بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی جسٹس تارک سلیم کے ریمارکس سمات آج پھر ہوگی دیشتگرد چھپ کر ہی عدالت آتے ہیں وہ وقت دور نہیں مو چھپا کر آنا پڑے گا کیا پولس پر حمل اور مسلح جتھوں سے حملہ آبر ہونے کے بعد بیوی تمہاری ڈر گئی کیا شہباز شریف کی بیٹی کے گھر نے آپ کو حملہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے شرمائی تھی مریم اورنگزیب کا ردعمل عمران خان کی اسلام آباد میں درج دو مخدمات میں ستائیس ماش تک حفاظتی زمانت منظور شیئرمن پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ کے دورپنی بینچ کے سامنے پیش جسٹس علی باقر نچفی کی عدالت سے بھی ریلیف نیپ کیسز میں بھی دس روز تک عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور تاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی تیاریان کا ذکر نہ کرنے کا کہ اس عمران خان نہ ہیلی کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات الیکشن کمیشن کی طرف سے زمن انتقابات میں عمران خان کی طرف سے دیئے گئے بیان حلفی جمع نہ کرائے جا سکے اگر وہ بیٹی قبول بھی کر لیتے ہیں تو بھی قانونی طور پر آپ کی درخواست منظور نہیں ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس سمات 29 مارچ تک ملتوی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر احتجاج تھانہ سنگ جانی میں درج دہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی اوبوری زمانت میں چار اپرل تک توسی حاضری سے اس تسنہ کی درخواست بھی منظور انصداد دہشتگردی عدالت کے جچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا حکومت کا عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات پر جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ عالی سطح کی تحقیقاتی ٹیم چیئرمن پی ٹائے کے خلاف کیسز کی انکوائری کرے گی فورسز کے خلاف پی ٹائے کارکنوں کی جانب سے کارروائیوں کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی پنجاب میں مفتاٹہ سکیم کے تحت تین روز میں پچیس لاکھ تھیلے تقسیم سکیم پورا رمضان المبارک جاری رہے گی ساٹھ ہزار روپے سے کم مہانام دنوالے ہر خاندان کو مفتاٹے کے تین تھیلے دیے جا رہے ہیں عوام کو مشکلات کے بغیر فراہمی یقینی بنائے نگران وزیر لاہور میں نانبائی بے لگام روٹی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ روٹی ایک دو نہیں پورے دس روپے میں ہی پندرہ روپے میں ملنے والی روٹی کی قیمت بڑھا کر پچیس روپے کر دی گئی زلعی انتظامیہ خاموش تماشائی سندھ حکومت آٹے کی مدمی فی خاندان کو دو ہزار روپے دے گی سوبے میں اٹھتر لاکھ خاندانوں کو سبسیڈائی زیادہ دیا جائے گا رمضان بھی پیسٹ روپے فی کلو آٹا فراہم کریں گے زخیر اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کا روائی ہوگی شرجی علم مل غزر خارجہ بلاول بھٹو کا ایران اور سعودی عرب کے غزراء خارجہ سے ٹیلی فون کے رابطہ بیجنگ میں سے فریقی اعلامیوں پر دستخط خوش آئند ہے ایران سعودیہ کے درمیان صفارتی تعلقات کی بحالی خطے کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگی بلاول بھٹو کی اپنے ہمن سبوں سے گفتگو ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں اور اس تحریک کا آغاز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے آپ ٹکراؤ کی پالیسی سے پیچھے ہٹیں بات چیت کی طرف آئیں عوام کو مقتدر اعلیٰ ماننا پڑے گا عوام کو فیصلوں کا حق دینا پڑے گا جنہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہم ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور قرار واقعی سزا جو ہے وہ ان کو ہوگی پی ٹی آئی ایک بڑی تحریک کے لیے تیار کسی وقت بھی آغاز ہو سکتا ہے عوام کو فیصلوں کا حق دینا پڑے گا آپ ٹکراؤ کی پالیسی سے پیچھے ہٹیں بات چیت کی طرف آئیں زمان پارک میں کارکنوں کو بدترین تشدد کیا گیا اب حکومت سوچ رہی ہے مران خان پر پابندی کیسے لگانی ہے فباد چہدری کی میڈیا ٹاک مخالفین کو نامعلوم افراد کے ذریعے اٹھانا اور پھر اپنی مرضی کا بیان دینا حکومت کا وطیرہ بن گیا سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو اٹھایا گیا اور پھر اپنی مرضی کا بیان دینے پر مجبور کیا گیا شریف خاندان چاہتا ہے موزز جج صاحبان تمام فیصلیں ان سے پوچھ کر سنایا کریں حدیعہ کے خلاف سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے سابق وزیرعالہ پنجاب چہدری پر ویزلہ ہی رکاوٹیں توڑ کر پلس اہلکار کو مارنے کی دھمکی کا الزام حسان نیازی کو اسلام آباد کے ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت میں فیش کیا گیا پیٹر آئے راہنما کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے کا کیس شیخ رشید پر فرد جرم کی کارروائی چودہ اپریل تک موخر عدالت نے شیخ رشید کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پہ شاور میں ہوگا صدارت کمیٹی کے چیئرمن مولانا دلخبیر آزاد کریں گے چاند آج نظر آنے کا امکان ہے پہلا روزہ جمعیرات کو ہوگا ماہرین فلکیات سعودی عرب میں بھی چاند نظر نہیں آیا پہلا روزہ 23 مارچ کو ہوگا اسلام آباد راولپنڈی جہلوم گجرات سمیت کئی شہروں میں بارش منڈی بہاودین میں شدید جیالہ باری سڑکیں سفید ہو گئیں حیرت انگیز نزارہ محکمہ موسمیاتیں بادل برسنے کا سلسلہ ہفتے تک جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی پانی ایک بڑی نعمت انسان اسے ضائع کر کے اپنی ہی زندگی سے کھیل رہا ہے دنیا بھر میں آج پانی کا عالم دن منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد آبی زخائر اور ان کی حفاظت کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے اور لاہور میں فلم ہوئے تو مجنبی کے لیے عابدہ پروین کے گانے کی لانچنگ تقریب ڈائریکٹر کامران شاہد اداکار سوہیل احمد اور مکال کی شرکت لانچنگ تقریب میں فلم کا ٹریلر بھی دکھایا گیا